دوستو ہم بات کرنے والے ہیں 34 x 36 ہاؤش پلان کی جیسا کہ آپ سکین پر دیکھ رہے ہوں گے اس موڈل کو ڈسکس کریں گے یہ بہت بہترین پلان ہے اگر آپ گرامل چیتر میں رہتے ہیں تو آپ کے لئے بہترین پلان ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں پر میں نے بارندے کا انتظام کیا ہے شاشت بیڈ رومز کا لیٹن بات کا اوپرین ڈیلیبیشن جو کہ سیمپل اور لو بجٹ ہے یہ گھر اگر ہم بات کریں تو تینوں سیٹ سے کلوزڈ ہے تینوں سیٹ گھر بنے ہوئے اور آگے سے آپ کا جو گھر ہے وہ آپ کا اوپر ہے اور بہترین سٹیلن جو کہ بہت ہی سمپل سی اور شاہد شاہد بارندے کے ساتھ بہت ہی بہترین سا موڈل میں نے کریٹ کیا ہے ہمارے ایک سبسکرابر تھے وہ بول نہیں تھے سارا میں لو بجٹ میں ایک بہترین سا ڈیجائن گاؤں کے لئے دی جئے گا لگ بگ ساڑھے 900 سکار فٹ ایڈیا میں تو انہی کے اکورڈنگ یہ ساڑھے 900 اپروکس میں ایڈیا ہے اور انہی کے کہنے پر اس موڈل کو ڈیجائن کیا ہے جو کی بہترین گرامیل چھت کی ہو شکتا ہے تو میں اسے جوم کر کے دکھانا چاہتا ہوں یہ پلر وغیرہ آپ دیکھیں گا جو اس کا اسٹائل ہے وغیرہ جو دی جائن ہے وغیرہ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریلنگ کا اس کا ڈیجائن ہے جو بہت ہی سمپل وغیرہ ہے سب کچھ تو اس موڈل کو ڈیسکس کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کریں گے اگر آپ نے ابھی تک اس موڈل آس پلان کو سبکائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں دوستو چینل کو سبکائب کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب بھی ہمارے چینل پر آتے ہیں میں جب بھی ویڈیو ڈالتا ہوں تو آپ تک ہمارا نوٹیفکیشن پہنچ جاتا ہے تو اس نوٹیفکیشن سے کیا ہوگا کہ آپ تک ہماری ویڈیو کی سندیشہ پہنچ جائے گا ویڈیو ہمارا واش کروائیں گے تو آج کا جو چینل اسے ڈسکس کرتے ہیں اور سب سے پہلے میں اس کا گراؤن فور آپ کے سامنے ڈسکس کرتا ہوں تو یہ اس کا گراؤن فور ہے گراؤن فورم کیا سامنے ساب کا روڈ ہے اور یہ آپ کے پلار ہے اس کے اوپر بیم ہے یہ سٹیرز ہے حالانکہ یہ دیکھی میں نے باؤنڈری ڈاب کا کریٹ کر دیا ہے تو یہ آپ کو اگر کریٹ نہیں کرنا ہے تو کوئی دکت نہیں اس لئے میں نے دونوں طرف سٹیرز بھی لگا دی ہیں سیڑھی ہاں بنا دی ہیں آپ یہاں سے اندر جائیں گے اور یہ دیکھیں گے میں اب آپ کو دکھاتا ہوں پورا اوبرال یہ پورا بارندے کا ایریا ہے جو میں نے الگ دیجائن کیا ہے یہ پوری بارندے کا ایریا ہے اور اس کے بعد یہ آپ کا پورا پورا سا دیجائن میں نے یہاں پر دیا ہے اس کے بعد اگر بات کریں یہ ایک ونڈو دیا ہے کیونکہ آگے میں نے ایک گیسٹ روم دیا ہے سائیڈ میں اس لئے یہاں ونڈو دیا ہے ونڈلیشن کے یہ اس کے بعد یہ اس کا مینڈور ہے مینڈور کے بغل میں دوروں در ونڈو دیا ہے ونڈلیشن کے لئے ساتھ یہ ونڈو دیا ہے یہ کچن یہاں پر میں نے کریٹ کیا اس لئے یہاں پر ونڈو دیا ہے تو اندر جائیں گے جب مینڈور سے تو اب آپ کو پراپر چیزیں سمجھ میں آ جائیں گے یہ گیسٹ روم تھا جو کہ میں نے ونڈو آگے سے دیا ہے اس کے لیے اور ساتھ میں ایک آگے اور ونڈو دیا ہے اور اس کو میں نے بہار سے انٹری نہیں دیا ہے اگر آپ بہار سے دور دینا چاہتے ہیں تو آپ اس ونڈو کی جگہ ایک دور لگوالے جس سے آپ بہار سے گیسٹ روم انٹری کر پائیں اس کے لئے میں انڈر جاتے ہیں تو آپ ہال میں آ جاتے ہیں ایک بڑا سا ہال ہے گرامنگ چہتر میں روم کی بات کریں ویڈ روم کی بات کریں تھوڑے بڑے ہونا اوشک ہے یہ بہت ساری یہاں پر اوپیوں کی چیزیں رکھنی پڑتی ہیں تو آپ آ جاتے ہیں بڑے سے ایک ہال میں اس کے بعد دونوں کورنر پر دیکھئے گئے دو دو ایک ایک بیٹ ڈو میں نے کریٹ کیا ہے لیفٹ ہینڈ کورنر پر بھی رائٹ ہینڈ کورنر پر دونوں طرف اس کے بعد بیچ میں جگہ ہے جو بہستہ اس پر دو لیٹ ہینڈ بات کریٹ کیا ہے ایک نہیں کیوں گھر بڑا ہے اس لیے دو لیٹن بات میں نے یہاں پر کریٹ کی دونوں کے لیے الگ الگ ڈور آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے بعد دیکھیں ادھر بھی ڈور اور ونڈو ڈور ہے ونڈو دیئے اور یہ اسٹیئر سے اسٹیئر سیدھر سے چڑھیں گے ٹرن ہو جاتا ہے اسٹیئر سکرنی سے میں نے آپ کا جو اسٹور روم ہے وہ کریٹ کیے کسی بھی پرکار کا بہت سارے شامان ہوتے ہیں جو کہ انیوپی ہوگی ہوتے ہیں اس کے لیے یہاں پر میں نے جگہ نکال دیا وہ آپ یہاں پر رکھ سکتا ہے اس کے بعد ادھر آپ پوجا گھر بڑا بنا شکتے ہیں اگر بنانا چاہیں انہتہ میں نے یہ کچن کریٹ کیا ہے جو کہ ایک بہترین سا ونڈلیٹڈ کچن ہے بہت سے آپ کا ونڈو ہے یہ دور ہے اندر بھی ایک ونڈو ہے تو یہ آپ کا کچن ہے اگر ہم بات کریں چوتیس بھائی چھتیس پھٹ میں آپ کو تین ویڈ روم ایک بڑا سا بارندہ ہال کچن دو لیٹن بات سٹیر سٹیر روم ساری ویبستہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے جو کہ ایک گھر کے لیے پریابت ہے بہت سے بہترین موڈل ہے اگر آپ کے پاس جگہ ہیں اور آپ پر گھر پر موانا چاہتے ہیں تو یہ موڈل میرے حساب سے گرامیر چیتر میں بیشت ہے پھر آپ کو اگر اپنی رکوارمنٹ کا قائدنگ بنوانا ہے تو آپ ہمیں کانٹیک کر سکتے ہیں تو یہ پورا ویڈو کیسا لگا یہ موڈل کیسا لگا جرور بتائیں شاشتہ ویڈو گلائشیاں جرور کریں اور میں بتانا چاہوں گا اس کے فرس فلور کو تو کیا ہے فرس فلور پر میں جیسے آتا ہوں تو چاروں طرف ساڑھے تین فٹ کا باؤنڈ اور ساڑھے تین فٹ اچائی میں میں نے ویڈو کیا ہے آپ جرور کے ویڈو کر سکتے ہیں یا آپ کی رکوارمنٹ کا قائدنگ کرتا ہے تو یہ موڈل آپ کو کیسا لگا جرور بتا دیں ویڈو کی لایشیاں کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اس موڈل کا اگر آپ کوشت فائنڈ ڈاؤٹ کرنا چاہتے ہیں پلی سٹوٹ پر جائے ہمارا اپلیکیشن ہے اسے ڈاؤن لوڈ کر لیں وہاں پر پورا میٹیریل کاؤسٹ وغیرہ سب کو جو بتا دیتا ہے تو اس کا لنک بھی ڈسکیپسن میں آپ وہاں سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس ویڈو کو زیادہ زیادہ شیئر کر دیں اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو وہاں پر شیئر کریں اور اپنے فرنڈ وغیرہ کو شیئر کر سکتے ہیں تانیس وارچ